تینکیو میڈم سپیکر بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈم سپیکر اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے کچھ رہنماء قائد انقلاب جناب وزیراعظم عمران خان سے ملنے گئے اور جب ان کی ملاقات ختم ہوئی تو عمر عیوب صاحب شبلی فراز صاحب عصد کیسر صاحب حامد رزا صاحب ان کے ساتھ تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس گرفتاری کے ان کو ایک تانے لے جایا گیا اور کچھ دیر بعد ان کو رہا کر دیا گیا آج سے کچھ دن پہلے ہمارے کچھ ورکرز نے کوئی ٹم میں اتجاج کیا ان میں سے چار ہمارے ورکرز کو سیدھی گولی ماری گئی اور ان کو زخمی کیا گیا جس میں دو کی حالت تشویشناک ہے اس وقت بھی تو میڈم سپیکر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ دن پہلے جب ثوابی میں جلسہ کیا اور اس ثوابی جلسے میں ہماری لیڈرشپ نے یہ پیغام دیا کہ ہم کچھ دنوں میں فائنل کال دیں گے اور کل عمران خان صاحب نے جیل میں صحافی سے گفتگو کی کہ وہ خود چار دن بعد فائنل کال دیں گے اب عالم یہ ہے پنجاب گورنمنٹ کا اور فیڈل گورنمنٹ کا کہ ابھی چھار دن بعد ہم نے کال دینی ہے قائد تحریک کے عمران خان صاحب نے اور ان کے عوطے جو ان کے ہتکنڈے ہیں وہ آج سے شروع ہو گئے ہیں میڈم سپیکر یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس بار جو فائنل کال ہوگی ہم بغیر اپنے گول اچیف کرنے واپس نہیں آئیں گے ہم ہر اس صورتحال کیلئے تیار ہیں اور ہم اس بار جو تیاری کر رہے ہیں یہ تیاری کسی ایک بندے کی گرفتاری سے ختم نہیں ہوگی اب یہاں پہ جتنی بھی ایم پی ایز موجود ہیں منسٹرز موجود ہیں یا ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا ناظمین ہیں یا کانسلرز ہیں ہم نے تیار کیا ہوا ہے کہ اگر ہمارا جو کافلہ جو ایم پی ای لیڈ کرے گا اگر اس کو گرفتار کیا جائے گا تو وہ پہلے سے اپنے ورکروں کو بتائے گا کہ میرے گرفتاری کے بعد اس کافلے کا سپسالار فلانہ بندہ ہوگا اگر وہ بھی گرفتار ہوگا تو تیسرا بندہ ہوگا اگر وہ بھی گرفتار ہوگا تو چوتھا اور پانچوہ بندہ ہوگا لیکن ہم اپنے اہداف اس بار حاصل کریں گے اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق چلے لیکن ہمیں بار حاصل یہ پیغام دیا جا رہا ہے اور یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے جنگل کا قانون نافذ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ تو جنگل کا قانون بھی نہیں ہے اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہو رہی ہے میڈم سپیکر پہلی دفعہ ان سے زیادہ مقبول ہو گیا ہے اس ملک کا لیڈر عمران خان اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو یہ کیا ہو رہا ہے ہر ایک اوچہ ہتگنڈہ یہ استعمال کر رہے ہیں گرفتاریاں کر رہے ہیں کوئی ملاقات کیلئے جائے واپس آئے تو گرفتار ہو جاتا ہے اب یہ ابھی سے ان کی جو ٹھانگیں ہیں وہ کامپ رہی ہیں لہٰذا اس فلور سے میں پیغام واضح دے رہا ہوں اور جتنے بھی یہاں ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے ہمارے پارلیمنٹیرنس بیٹی ہوئے ہیں یہ ان کی طرف سے بھی ہے کہ اس بار ڈو اور ڈائے ہوگا آر یا پار ہوگا ہم ہر اس حد تک جائیں گے جہاں تک ہم جا سکتے ہیں لیکن اپنے حدہ فاصل کریں گے اپنے گولز اچیف کریں گے ہم ڈی چوک جائیں یا اڈیالہ جائیں انشاءاللہ اپنی لیڈر کی جب تک ہماری لیڈر ان کی قید سے آزاد نہیں ہوتا تب تک تحریک انصاف کی ورکر ڈی چوک بھی بیٹھیں گے اور اڈیالہ بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ ازبار لیکن میڈم سپیکر یہ پیغام ان ریاستی اداروں کیلئے ہے پنجاب گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ کیلئے ہے کہ ہم پر امن ہیں اور قانون اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پر امن طریقے سے اپنا اتجاج ریکارڈ کروائیں جو ہم کریں گے اور ہر بار کی طرح ہم کریں گے لیکن اگر ہماری اوپر جنگ مسلط کرنی کی کوشش کی گئی اگر انہوں نے ہمارے راستہ روکنے کی کوشش کی اگر انہوں نے کنٹینرز لگائے انہوں نے اگر خندقی کودی انہوں نے اگر رپر بولٹس کا استعمال کیا اس بار ہم اپنی سینے پیش کریں گے لیکن اپنی لیڈر کو آزاد کر کے رہیں گے انشاءاللہ آخر میں جناب میڈم سپیکر یہ جو بھی یہ کر رہے ہیں یہ جو گرفتاریاں یہ کر رہے ہیں جس طرح چھبیسویں امینڈمنٹ کیلئے انہوں نے ہمارے ایم این ایس کی گھروں کی چادر اچار دیواری کا تقدس پر مال کیا فیملیز اٹھائیں انہوں نے صرف ایک چھبیسویں امینڈمنٹ کیلئے وارڈ ڈالنے کیلئے اور میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ جب آپ کے اندر اور کے صفوں کے اندر غدار پیدا ہو جائے تو دشمن سے پہلے آپ نے غداروں کو مارنا ہے اس کے بعد آپ نے آگے بڑھنا ہے اور جب تک سزا اور جزا کا عمل نہیں ہوگا جب تک اپنی صفوں سے غداروں کا صفایہ نہیں ہوگا یہ تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی ہماری لیڈرشپ ہمارے کارکون ہمارے ایم پی ایز ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہمارے ناظمین ہمارے کانسلر ہمارا ورکر بالکل تیار بیٹا ہوا ہے صرف اور صرف اڈیالہ میں بند اس قیدی کی کال کا انتظار ہے اور اڈیالہ کا ان کی سمت جائے گا اور اڈیالہ اور ڈی چوک میں ہم اپنے اہداف اور اپنے گول اچیف کر کے رہیں گے اس بار انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا